اسلام علیکم ہم ایکسل پر اٹینڈنس شیٹ بنائیں گے جو کہ فلی آٹومیٹک ہوگی یعنی منت چینج کریں گے تو دے دیز سب کچھ چینج ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایکسل آپن کیا اس ایکسل شیٹ کو بنانے سے پہلے ایک میں شیڈیول بنا رہا ہوں اب اس کے اوپر صرف ہم فارمولے اپلائی کریں گے کس طرح سے سب سے پہلے منت کا فارمولا اپلائی کریں گے ہم منت کی لسٹ بنا لیں گے کہ اسی پیج کے اوپر ہم کلک کریں تو پورے ائر کے منت آ رہے ہوں کس طرح سے وہ ہم کریں گے سب سے پہلے ہم ایک اور شیٹ لیتے ہیں اور ادھر تمام منت لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورے سال کے منت آ گئے اس کے بعد ہم دوبارہ اسی شیٹ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم منت کی لسٹ بنائیں گے تو یہاں سے ہم ڈیٹا میں گئے یہ دیکھئے اس کے بعد یہ جو اوپشن ہے جیسے کلک کریں گے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن ٹھیک ہے اس پہ کلک کیجئے آپ جیسے کلک کریں گے یہ لسٹ کھول دے گا لسٹ کھولنے کے بعد یہ دیکھئے یہاں پہ یہ لسٹ پہ کلک کیا آپ نے یہاں پہ سورس پوچھ رہا ہے کہ آپ کو جو لسٹ بنانی ہے وہ سورس کیا ہے آپ مینوالی ڈالیں گے یا اس کو سیلیکٹ کریں گے تو ہم نے پیچھے لکھے ہوئے ہیں اس کو سیلیکشن کرتے ہیں ہم یہ سیلیکٹ کیے اور یہاں سے جیسے ہی میں اوکے کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ بٹن آ گیا جیسے ہی اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھئے جینوری فیبری اور دسمبر تر یہ منٹ آ گئے ہیں اچھا ہم جینوری سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ائر کی بھی ہم اسی طرح سے لسٹ بنا لیتے ہیں یہاں سے ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں گے دوبارہ یہ لسٹ میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے 2023 2024 2025 اور 2026 تک ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو اوکے کروں گا میں تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں لسٹ بنی کے نہیں بنی یہ دیکھئے یہ لسٹ آگے 2024 اور 26 لسٹ آگئی ہے 2023 ابھی چل رہا ہے تو ہم نے اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے اس کو ہم سینٹر کر لیتے ہیں یہی سے یہ ہم میں جا کے میں نے یہ سینٹر کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بنا لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹ اپلائی کریں گے اس ڈیٹ ویلیو ٹھیک ہے بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد اس کے بعد انورٹیڈ کاماز میں اس کے بعد انڈ کا سائن اور منٹ سیلیکٹ کر لیں یہ منٹ اور بریکٹ کلوز جیسے ہی انٹر کریں گے فیض جنوری آگئی فیض جنوری اب یہاں پہ لازٹ ڈیٹ جو ہوتی ہے جنوری کا 31 کا مہینہ ہوتا ہے تھرٹی فرسٹ یہاں پہ آنی چاہیے کس طرح سے آئے گی is equal to end of month کا فارمولا لگائیں گے ہم بریکٹ اوپن کریں گے بریکٹ اوپن کرنے کے بعد ہم فرسٹ ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے کاما لگائیں گے اور زیرو پریس کریں گے اور بریکٹ کلوز جیسی انٹر کریں گے تو یہ دیکھئے 31 جنوری آگئی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نیچے آجاتے ہیں ڈیز کا فارمولا ہم بعد میں لگائیں گے پہلے ڈی لکھیں گے تو یہاں پہ is equal to first date کے آئے first january ٹھیک ہے اس کے بعد second date کے اندر ہم فارمولا apply کریں گے کس طرح سے is equal to ٹھیک ہے if کا فارمولا ہم use کریں گے if بریکٹ اوپن first date کو ہم سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد less than کا سائن لگائیں گے ہم last date جو ہے ہماری اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد کاما اور پھر دوبارہ first date سیلیکٹ کر کے plus one کریں گے پھر کاما لگائیں گے اور اس کے بعد inverted کاماز لگا دیں گے اور اس کو بریکٹ کلوز کر دیں گے جیسی انٹر کریں گے یہاں پہ date آ جائے گی but اگر ہم اس کو drag کرتے ہیں تو آگے dates نہیں آئیں گی اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ ہمیں ایک اور کام کرنا ہے ہمیں یہ جو H ہے اس کو lock کرنا ہے lock کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ H کے right side کے اوپر اور H کے left side کے اوپر dollar کا sign لگا دیجئے جیسی انٹر کریں گے اب اس کو میں drag کروں گا یہ دیکھئے آ رہی ہے ڈیٹ اس کو اکتیس جنوری تک لے کر جاتے ہیں یہ اکتیس جنوری ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ڈیس کا formula لگائیں گے ڈیس کا formula کیسے لگاتے ہیں is equal to text bracket open first date select key comma اور inverted commas open اور تین دفع d d d اور inverted commas close اور bracket close جیسی انٹر کریں گے یہ دیکھئے یہ sunday آ گیا first january کو sunday ہے اس کو drag and drop کر کے end تک 31 january تک ہم لے کر جاتے ہیں یہ تمام days آگئے ٹھیک ہے اس کی حل کسی formatting کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ formatting کر لیتے ہیں ہم اس کو پہلے border دیتے ہیں پھر bolt کر ہیں اور اس کو center کر لیتے ہیں اس ہی کے ساتھ double click کریں گے تو یہ سب same cell ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اگر ہم چیک کرنا ہے اس کو اس کا ہم color change کر دیتے ہیں ڈیس کا ہم color رکھ دیتے ہیں اس کا green green چھوڑی یہ رکھ دیتے ٹھیک ہے یہ ہم نے color کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ select کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ sunday ہے وہ جو portion ہے وہ یا تو red ہو جائے یا جیسا آپ color چاہتے ہیں کیونکہ وہ highlight ہو جائے ہمیں پتہ چلے کہ sunday کس کس جگہ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں اس کا formula ہم کیسے لگائیں گے اس کا formula نہیں اس کی conditional formatting ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے یہ دیکھئے یہ conditional formatting پہ کلک کیا یہ پہ new rule ٹھیک ہے اس کے بعد یہ option ہے use a formula to determine which cells to format اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس dialogue box ہے اس کے اندر is equal to کا sign لگا کے ہم سنڈے کو select کریں گے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے کہ یہ پہ کلک کر کے اس dollar sign کو ہم ہٹا دیں گے اور دوبارہ is equal to کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے sun inverted comma اور sorry inverted comma اور یہاں پہ بھی inverted comma از لائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ format میں جائیں گے اور جو بھی color آپ چاہتے ہیں کہ sunday والی جو raw ہے اس میں وہ color fill ہو جائے اس پہ click کر لیں means select کر لیں اور اس کے بعد ok press کریں اور دوبارہ ok press کریں یہ دیکھئے sunday کی کریں اور اس کو drag and drop کریں گے یہ لے لی ہم نے یہ دیکھئے جہاں جہاں پہ sunday آئے گا وہاں پہ color yellow جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ sheet تو بنا لی اب اگر میں ہاں سے یہ دیکھئے january ہے اگر میں یہ check کر چاہتا ہوں کہ اگر میں automatically sheet change ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ check کر ٹھیک ہے میں نے click کیا fab کیا یہ دیکھئے change ہو رہا ہے sunday بھی اپنی جگہ کے اوپر آ رہے ہیں اور ساری چیزیں صحیح سے change ہو رہے ہیں اس کو ہم select کرتے ہیں اور اس پہ جیسے ہی double click کریں گے تو یہ جمع dates اور days adjust ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم january کی بنا رہے ہیں تو دوبارہ ہم january کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے january پہ click کیا اس کے بعد اس کی بھی formatting کر لیتے ہیں یہ پہ اس کو ادھر ہم boxes بنا لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو بھی border کر دیا اچھا اب ہم کیا کریں گے یہ پہ ایک اور schedule بنائیں گے ایک اور schedule اس کو merge کر دیتے ہیں تین وں کو یہ merge and center اس کو بھی merge and center اور اس کو merge and center present کو آپ پتہ ہے پی سے شو کرتے ہیں present لکھا میں نے ٹھیک absent لکھا میں نے ٹھیک ہے اور leave لکھا میں نے ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم تھوڑی سے فارمیٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کاؤنٹ کا فارمولا لگا لیتے ہیں کاؤنٹ ساری is equal to کاؤنٹ if bracket open wrench سیلیکٹ کرتے ہیں ہم wrench select key wrench select کرنے کے بعد comma inverted commas کے اندر P inverted commas close اور bracket close جیسی enter کریں گے ٹھیک ہے اب جیسے جیسے یہاں پہ لکھیں گے اب ہم لکھیں گے تو یہ calculate کرنا شروع کر دے گا اس ہی طرح سے absent کا فارمولا لگا لیتے ہیں is equal to count if bracket open range یہ range آگئی ہماری ٹھیک ہے comma یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں comma inverted commas absent inverted commas close bracket close enter اسی طرح سے leave کا لگا لیتے ہیں ہم leave کا بھی same formula لگائیں is equal to count if bracket open وہ range یہ range ہم نے select کی range select رہنے کے بعد comma comma کے بعد inverted commas open L inverted commas close bracket close اور enter ٹھیک ہے اس کو ہم drag and drop کر لیتے ہیں اس کو بھی drag and drop کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم drag and drop کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان تینوں کو ہم کر لیتے ہیں center yes enter آگیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم جیسے ہی یہاں پہ attendance لکھنا شروع کریں گے 10 students کی sunday میں ہمیں لکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے enter leave 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 اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے count کیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ formula apply کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں دیکھتے ہیں یہ دیکھ یہ formula apply کیا ہوا تھا کتنے leave ہیں ٹھیک ہے کتنی presents ہیں کتنی absence ہیں کتنی leave ہیں اور یہ سارا data ہمارے پاس آرہا ہے میں جلدی سے اس کو پورا fill کر لیتا ہوں یہ دیکھ یہ data آگیا سارا ٹھیک ہے کتنی presents ہیں کتنی absence ہیں اور کتنی leave ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم highlight کر لیتے ہیں الگ color کے اندر یہاں سے آپ highlight کر لیں اس کو میں یہ color دیتا ہوں absent کو میں red color دیتا ہوں یہ color دیتا ہوں اور اس کو میں یہ color دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ automatic attendance sheet بنا سکتے ہیں اس کو آپ further formatting کر سکتے ہیں اس کو center کر لیں یہ میں نے click کیا یہ center آگیا ٹھیک ہے اس ہی طریقے سے آپ اس کو پوری sheet کے اوپر لے کر آس سکتے merge کر سکتے ہیں اس کو یہ میں نے یہاں تک merge اور یہ kg class کو بھی merge کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا size تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ heading ہے یہ heading کے size بڑھا ہو گیا control a کر کے اس کا جو font ہے وہ sheet کا font آپ ایک ہی کر لیں time roman کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو sheet hopefully آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اور formula apply کرنا نہیں آیا ہو یا آپ کو کوئی بھی problem ہو رہی ہو تو مجھے comments میں mention کیجئے ساتھ کے ساتھ اس کے print کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں print پر گیا میں یہ portrait کے اندر ہے اس کو ہم landscape کریں fit to one کریں اوکے کریں گے تو یہ ایک sheet ایک page کے اوپر آپ کی آ جائی گے تو اس طریقے سے آپ attendance sheet بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ نے اور سننے کا بہت شکریہ